اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ آئیم عمران سلطان پچھلے دنوں ایک خبر پاکستان کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے اور یہ پروپیگنڈا بڑا سنگین قسم کا ہے کہ پاکستان پہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان سے یورینیم جو ہے اس کو سمگل کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے یورینیم کتنی خطرناک جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہیں یہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والی تابکار شوائیں ہیں اس میں گاما ریڈییشن ہوتی ہے اس میں الفا پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ جو بیٹا پارٹیکلز ہیں ان کی شوائے جو ہے یہ خارج کرتا ہے اور جو کی دنیا میں کسی بھی زیرو کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اور اس کا جو پومننٹ ایکسپوشن ہوتا ہے مسلسل اگر اس کا ایکسپوشن کسی کو لگے تو آلٹیمیٹلی کینسر کا شکار ہوتا ہے فیپڑوں کا مطلب بچنا ناممکن ہوتا ہے یہ بہت دیڈلی ویپن مالا جاتا ہے بہت دیڈی بومز ہوتے ہیں کیمیکل بومز ہوتے ہیں اس میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستان کے اوپر یہ السام لگانے کی کوشش کی گئی کہ جناب پاکستان سے کچھ یورینیم سمگل کی جارہی تھی ایک پیکج میں اور اس کو ایک سکراب کا ایک پیکج تھا اور اس میں جو ہے یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے اچھا اب یہ الزام کون لگا رہا ہے جناب یہ سٹوری جو ہے وہ دیسن ایک برطانوی ٹیبلائٹ ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہا دیٹیل سے بتاؤں گا لیکن پہلے ان کا کہنا کیا ہے ان کا یہ ماننا انہوں نے جو سٹوری اپنی بتائیے کہ جناب 29 دسمبر کو ایک لندن کے ہیترو ائرپورٹ کے ٹرمنل فور کے اوپر مسکت سے اومان ائر کی ایک پرواز پہنچی اور یہ پرواز پاکستان سے ہوتی بھی گئی تھی اب انہوں نے اس بنا پر اس پر پاکستان کے کیوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں شاید یہاں پر پور ہینڈلنگ ہوئی ہے یا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یہاں سے اس کو اس جو اسکراب کا کنسائنمنٹ ہے اس کے اوپر لوٹ کیا گیا اچھا اب یہ 29 دسمبر کو ٹرمنل فور ہیترو ائرپورٹ کے اوپر اس کو ڈیٹیک کیا گیا اور ڈیٹیک بھی اس وقت ہوا ہے کہ جب اس اسکراب کو جو فریڈ شیڈ ہوتا ہے جب اس کو وہاں پر لے جا رہے تھے تو اس میں جو ان کے سکینرز تھے انہوں نے سکیننگ کے دوران بیپ کیا جب بیپ کیا تو پڑا چلا کہ یہاں پر یورینیم کی موجودگی ہے اس اس میں تو یہ کیا گیا یہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی پاکستان سے یہ لوڈ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا مقصد تھا کہ برطانیہ میں ایک ایرانی فرم کو نقصان پہنچانا تھا کیونکہ اس کو ریسیو وہاں پر ہونا تھا اچھا اب بڑی بڑا چڑھا کر انہوں نے یہ ساری سٹوری جو ہے وہ فورن میڈیا کے اوپر دینی شروع کی لیکن جو برطانیہ کے پلس کمانڈر ہے وہاں پر ان کا نام آپ کے ساتھ میں شیئر کروں ریچرڈ سمیت ان کا نام ہے اور انہوں نے ان کا جو اسٹیٹمنٹ آر ریکارڈ ہے انہوں نے کہا یہ کنٹامینیٹڈ میٹیریل یعنی آلودہ مواد جو ہے اس کی مقدار انتہائی کم ہے اور اس سے کسی قسم کی انسانوں کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا انہوں نے اس خبر کو اس طرح سے اس کو نگیٹ کیا دوسری طرف جو پاکستانی دفتر خارجہ ان کی ترجوان ہے زورہ بلوچ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے بھی اس طرح کی خبریں سنی ہیں ہم نے ریپورٹس دیکھی ہیں ہمیں پتہ چلا میڈیا سے لیکن براہ راست ہم سے کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ اس طرح کے جیلیگیشنز ہیں یہ جو ریپورٹس ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں یہ بیسلس ہے اور یہ حقیقت مبنی نہیں ہے اچھا دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی اب دسنٹیبلائیڈ جس کی اگر آپ نیٹ پہ جا کے براوس کریں گے تو ہر اس حوالے سے ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ریپوروئی سے کیا جا رہا ہے اس کا ریفرنس جو ہے تیبلائیڈ کا ہے تیبلائیڈ ہوتا کیا ہے یہ بڑی ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں کہ برطانیہ کا اخبار اور اس کے پر آنگ بن کر کے یقین کر لیں اور امریکن نیوز پیپر اور اس کے پر آنگ بن کر کے یقین کر لیں وہ بھائی تیبلائیڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسے اخبار یا رسالے کو کہا جاتا ہے میگزین کو کہا جاتا ہے جس کا کام بنیادی طور پر جو ہے وہ کاؤسپس کرنا ہے اور اس میں سنسنی کہانیاں سنسنی خیص ہیڈ لائنز وغیرہ یہ ساری لگانی ہوتی ہے تو نوملی کیا کرتے ہیں کہ بڑی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے سکینڈلز وغیرہ اشائع کرتے ہیں اس کے ساتھ کھیلوں کے اور تفریحی خبریں کاؤسپس وغیرہ یہ اشائع کرتے ہیں تو اب اس طرح کے اخبار میں اس طرح کے رسالے میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریسپونڈ بھی کر رہا ہے رپورٹ بھی کر رہا ہے اور وہ ممالک جبکہ پاکستان کے دشمن ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو تڑکا لگا کے جو ہے اس خبر کو لے کر چلیں گے آگے آنے والے دنوں تک تو میں نے کہا کہ آپ تک اس خبر کو پہنچاؤں اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک منفی پرمپیگینڈا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان سے ایسا کچھ نہیں ہے اس طرح کی کہ کوئی بھی خطرناک قسم کی یا ایک ایسی کوشش کی جائے کہ جس سے دنیا میں کسی بھی قسم کی لائن اوڈر کے حوالے سے یا یہ جو ریڈیو ایکٹیو پاکستان ایک نیوکلئر ملک ہے ایک اور اسلامی دنیا کا واہی کی واحد جو ہے وہ نیوکلئر پاور ہے اسلامی دنیا کی تو پاکستان بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے ہمیں اپنے جو ہمارے نیوکلئر ڈیٹرنٹس ہیں ہمیں کس طریقے سے ان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے اس نیوکلئر پرگرام بھی کسی قسم کا کوئی سمجھو تھا نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں پاکستان کے حوالے سے یہ بک 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 واز جائے لوگ کرتے رہتے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان کو جو ہے ایک سازچ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں فیٹ آف کے اندر آپ نے دیکھا کیا ہوا پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ کوشش کی پاکستان کو رگڑنے کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی بطلب پھر پاکستان گری لسٹ گری لسٹیں نکل کے اب الحمدللہ وہاں سے نکل گئے تو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں اچھی بات یہی کہ ذرا تحقیق کر لیا کریں اس کے اوپر پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ